موسیقی السلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست و ریاست میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی مزمان نرم شہدری حالی قومیں اسمبلی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ سے متعلق سابق حکومت کی ترامین کو ختم کرنے کا جو بل منظور کیا بلکہ نیب قوانین میں بھی ترامین کی گئی جس کے بعد سینیٹ و پاکستان نے بھی ای وی ایم اور آورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے سے متعلق سابق حکومت کی ترامین ختم کرنی اور نیب قوانین میں ترمیم کی منظوری دی اس کے بعد سدھ پاکستان عارف الوی نے منظوری دینا تھی اور اس منظوری کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے کیونکہ معاملات کھٹائی میں پڑ گیا سدھ مملکت نے اعتراض اٹھا جو کہا کہ دونوں بل قومی اسمبلی اور سینیٹ و پاکستان سے اجلت میں منظور کروائے گئی ہیں اہم قانون سازی پر قانونی ماہرین اور سیول سوسائٹی سے مشاورت نہیں کی گئی اس کے علاوہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ٹیکنالوجی میں بہتری لاکر سمندر پار پاکستانیوں کو حقے رائے دہی استعمال کرنے کا موقع فراہم کرنا ضروری تھا کیونکہ آئین نے پاکستان کے آرٹیکل سترہ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بوٹنگ کا حق بھی دے رکھا ہے نیپ کورنی کے حوالے سے عارف عدوی کا کہنا ہے کہ نیپ کے قانون میں رد و بدل سے ملک میں تساب کا عمل دفن ہو جائے گا سدھ مملکت نے دونوں بل آرٹیکل پچھتر کے شک ون بی کے تحت وزیراعظم کو واپس بجوائر ہدایت کی کہ پارلیمنٹ و متلکہ کمیٹ یا بلوں پر تفصیلی غور کریں اور نظر سانی کریں صرف انہی بلوں پر غور کرنے کی نہیں ضرورت مہنگائی میں جو بے تاہش اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں جو دو بار اضافہ کر دیا کیا اس حوالے سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ کابینا اور افتران کے مفت پیٹرول میں کٹوتی ہوگی لیکن کیا صرف کہنے کی حد تک ہوگی یا واقعی کٹوتی کی جائے کہ عرب پتی افراد آگیا بڑے قربان ہی دیں وزیراعظم شہباز شریف تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مسلم ڈگنون اور پیپس پارٹی میں عرب پتی لوگ اگر ڈھونڈنے لگیں تو سب سے پہلے کیا سیاستدان اپنے آپ کو پیش کریں گے اس کے ساتھ تیل بجلی بچانے کے اقتامات کے حوالے سے جو بات کی جاری تھی گیس کی قیمتوں میں اضافہ سامنے جو آیا سوئی سردنگلی گیس کی قیمت پر چھوالی فیصد اضافہ اور اس حوالے سے سمری بھی بجوا دی گئی ہے جولائی سے سوئی نورڈنگ کے لیے گیس پینتالیس فیصد مہنگی ہوگی ہے سب معاملات ہیں مہنگائی ایک جانب بڑھ رہی ہے دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بلوں کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں الیکشنز کی بات کی جو موجود ہے تمام تصورتحال کے حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں کسی طارف کے معتاج نہیں ہیں تحریک جوان آرہے پاکستان کے سربراہ عبداللہ گل صاحب تدیعہ کار ہے سینے تدیعہ کار بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کے قیم دیور کا اس کے ساتھ میرے ساتھ سینے تدیعہ کار کرنا ریٹائر عصد محمود صاحب بھی موجود ہیں عصد محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں لینے جنرلیس مددسر حسین مددسر حسین آپ کا بھی بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب یہ موجودہ صورتحال اور جو موجودہ تمام تر معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں نیپ قوانی کے سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے نیپ قوانی میں تبدیلی کے حساب حوالے سے اگر ہم بات کرتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو واپس بجوا دیا گیا ہے ان ترمین کے حوالے سے ان بلوں کو واپس بجوا دیا گیا ہے اس سے اتصاب کی عمل میں کوئی فرق پڑے گا بہت شکریہ دیکھیں نیپ قوانین اور یہ اتصاب کون سے اتصاب ہوا ہے ابھی تک کس کا اتصاب ہوا ہے کون سے جو ہے وہ کسی بھی حکومت نے کرکشن کے اوپر کوئی بل آئی ہے یا کسی جو ہے وہ بندے کو صدا ملی ہے آپ کو صدر آتی ہے جن لوگوں کو صدای ملی ہیں وہ کرپشن پر تھوڑی ملی ہیں وہ تو کسی کو اکانے پر ملی ہے کسی کو کچھ پر ملی ہے بھئی کرپشن پر پکڑو جو کرنے والا کام ہے دنیا میں یہ جو محضب دنیا ہوتی ہیں ایرم فائدہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسے کام نہیں ہوتے کہ میں وہ پورسہ پیسے انویسٹیگیشن براج ہو پھر ایپ آئی اے ہو پھر فلانی ایسے جنسی ہو پھر انٹی کرپشن پولیس ہو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے ادارے سارے کے سارے مزید کرپشن کو جاہے وہ تکم دیتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ کرپشن جو نیت میں جو صرف کام کیا وہ پرلیس مصرح صاحب کے پہلے دور میں بالکل چند شروع میں جب وہ پہلے ان کے جو نیت کے جنرل آئے جنرل غالباً عمجد صاحب صاحب نے دوسرے تھے یہ اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام کیا لیکن اس کے بعد صرف پاتھ ختم ہو گئی اس کے بعد تو صرف یہ ایک علامہ بازی اور لوگوں بہت چاسی جو دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ادارے کو استعمال کیا لیا میرا خلال ہے ادارہ جو ہے وہ ویسی تحلیش کر دینا تھی ہے اور ہمارے پاس اگر آزاد عدلیہ موجود ہے ہمارے پاس ایک بیدے اللہ کا شکر ہے نظام اگر اس کو بیتر کیا جا سکتا ہے اسی عدلیہ کے اندر کچھ خطوسی عدلیہ جو ہے وہ کائن کر کے ہم اسی کو جو ہے وہ کام کرے تاکہ یہ کونسا طریقہ ہے کہ ابھی آپ کے میرے ٹیکس پر ارمانی سے جو ہے وہ لوگوں کو آپ کہیں کہ یہ بارگین میں ہم نے آپ کو 25% چھوڑ دیا ماف کر دیا اور یہ آپ کے ویسی آپ کا پیسہ ہے جو آپ نے ماف کر دیا کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ مدد کسی نے چھوڑی کیے ایک عرب روپے کی آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے جو پر چھوڑ دیتے ہیں جناب باقی پر چھوڑ جو ہے وہ آپ کو ماف کر دیا کیسے دیا کیسے دیا کس قانون کے تحت دیا کس اخلاق کے ذریعے دیا کس سب بکواس ہے یہ سسٹم کو بند کرنا دیئے یہ اقراما ہے نایفتہ اور میرے خالل میں جنبی جنبی یہ جو پر جو پر چھوڑ ہو جائے اور ہاں یہ ہے اقرابشن کے ساتھ جو ہے جو ہے سخت سزائے ہونے جائے پاکستان میں ابھی آپ دیکھیں کچھ ستہ پہلے جو ہے وہ بقاعدہ ایک سینے رفتر کو لکھنے جنب کو جو ہے عمر حیث کے ستا تمائید ایک برگیوی حیث جو ہے وہ موطی اس سے پہلے جنرل راہی شریف کے دور کے دور دور کے دور کے دور کے کے ساتھ لگ سکال دیا گیا ان کی تمام مراب جائے 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 آپ نے کہا ہے یہ سسٹم لانا چاہیے ممو صاحب مجھے سن سکتے ہیں جی میں مجھے کیونکہ تھوڑا سا آوڈیو میں ایشو آ رہا تھا مجھے لگ رہا کہ اگر کوئی مائک آن ہے یا ہینڈ فی یوز کی جائے اس کی بجائے دریکٹ فون کو استعمال کر لیا تاکہ ہمارے ناظرین واضح طور پر یہ ساری ڈسکشن کو سن سکیں یہ جو بات کی جار رہی عبداللہ قل صاحب کی جانب سے جو کرپشن کو ختم کرنا ہے اور سخت سزائیں دینے کے حوالے سے بات کی جار رہی ہے ایک تو اس پر آپ کا موقف لینا چاہوں گی اور ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر جس طرح کی رہمیٹی آویلویل ہیں یعنی آپ دیکھنا اگر کوئی ایک منظم ہے اس کے پر پہلے انکواری ہوتی ہے پہ انویسی شروع ہوتی ہے اس کے بات پر نیا مزالت پہ جاتے ہیں نیا مزالت پہ آپ آئی کورٹ پہ چلے گئے وہاں سے چلے گئے آئی ایسی پہ چلے گئے ایسی چلے گئے چلے گئے شاید باقی کسی کو سزا دینا بہت مشکل ہے جہاں تکیشیز کا تعلق ہے کرپشن کی آز کرتے ہیں یہ ذہن میں ہم تکیش ہے پہ پاکستان دنیا سندر بھی دیکھ جب تہاشا دون ایک لحاؤ شخص کے پاس خاندان کے پاس بہت سی 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 ہوتا یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے اس کے پیچھے کسی نے کی سترہ کا جرم ہوتا ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے بی سترہ کو فیسحہ سنایے گیا تھا نواز شویف والا دی تو اس کے اندل جس تک آج ہوتا صاحب نے یہی چیز ایک یاد سے لکھتی تھی اچھ میر کو بتایا بھی کہ ہم ستائی سے کرتے ہیں اس سے ہٹ کے آپ اینٹی کرپشن کو لے لیں اور ایف آئی ایف آئی ایف آئی سمجھ ہوں بھی یہ دو ازارے ہیں جو ایک ایک کرپشن کے اوپر یا اینٹی کے اندر اس سے بڑھ جو سمجھ کے اندر آپ کھام کرتے ہو دیکھ ہے اس پر آپ سوائی اس کے ایف آئی اگر آپ آس کرتے ہیں تو اگر جو فیدل وجہ اس کی حکومت ہو گی جی ایف آئی ای اس سے لگانا ہے اور یہ کسی صورت میں ممکن نہیں کہ آپ ایک ہیں لیکن کھاری وکیل کو ایک لاک روپے آپ دو لاک روپے کا جو وکیل آپ کھڑا کرتے ہیں اے والے ہیں چاہے اوکی اف ایف آئی ایف آئی آپ بات کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ وہ روپے کو اس ملک کو لٹا ہے اور ہم سنتے چلے آئے سوشل میڈیا بات کرتے ہیں پیپل دے دائم جی جی وہ ہوای جہاڈ سے برگ پر بھر پر آر آپ ہی کہتے ہیں کہ وہ لانچوں کے ذریعے پیسے بیجے گے ہونڈی پیسے آپ ہی دیکھے نا پاکستان موجود ہیں پاکستان موجود ہیں پاور پاور استعمال کر کر پیسے سارے سارے بہار بیتے ہیں ان کی جائدادیں دیکھنی ہیں ملک پاکستان کے پیدا ہوئے ان کا مہنہ سینہ علاج بہار ان کی جائدادیں بہار ہیں کیا کوئی آپ انڈیا کے اندر کوئی ایسی نطالہ کوٹ کر پاکستان موجود جائدادیں ایک جائد پاکستان جس طرح کی جمہوریت ہے جس طرح کے قوانین ہیں اپنے موجود کے اندر اور جس طرح کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پیلس کے اندر بیٹھے ہوئے کھرنی صاحب یہ قوانین بھی تو ہمارے پارلیمنٹ بناتی یہ یہاں کے لوگ بناتی ہیں یہ تمام پارٹیاں ہی بیٹھتی ہیں اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کی قانون سازی کرتی ہے لیکن جب عوام کے بہترین 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 مفادات جو ہیں میں اس پوائنٹ کے طرف بھی آنگی کیونکہ کچھ اس طرح کی جو بات عبداللہ گل صاحب بھی اسی طریقے سے کہہ رہے تھے کہ جو سخت ایکشن ہے وہ ہونا چاہیے مدرس حسین آپ کوریز کرتے ہیں پارلیمنٹ کی تمام پالٹیشن کے معاملات جو ہیں جتنے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں انٹرویوز بھی آپ نے کی ہیں تدرب مملکات نے تحفوظات کا اظہار کی ہے ان تحفوظات کے حوالے سے بتائیں کہ ان تحفوظات کو لے کر صحیح طریقے سے یہ پروسیڈ ہوا ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جلت میں کانون سازی کرنے کہ آپ کو کیا لگتا موجودہ صورتحال میں حکومت تبدیل ہوئی ہے ضرورت کیوں ایک دم سے پیش آئی کیا نیب زیادہ ملزمان کو فائدہ پہنچ آنے کے لئے آپ سمجھ کیا 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 اور موقع آپ نے عبداللہ گل سب سن رہے کانون سب کا بھی سن بہت شکریہ جن جو پائنٹ آف ہم تمام پارٹی اس کا ہم لیتے رہے اور جب تیریک انصاف کی حکومت تھی اور اس وقت جب نیب کی جانب سے جو بھی کاروائی ہوتی تھی تو بھی صورتحال ہمارے سامنے ہوتی تھی اور جو آرچ اقتدار میں موجود ہیں سیاسے پارٹیاں اور اس وقت جو سٹیٹمنٹ دیدے دیدے اتساب عدالت کے بار ایسی سٹیٹمنٹ لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے یہ پارٹیاں اقتدار میں جیسے ہی آ جائیں گی تو شاید انہوں نے نیب کا دارہ بند کر دینا ہے آصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی انہوں نے کہا یا تو نیب رہے گی یا رہے گی اکانومی کو بہتر کریں نیب کو رکھ لیں اسی طرح سلیم آنڈی والا صاحب ان کی سٹیٹمنٹ آئی اسی طرح شاید خانہ باسی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی یہ تمام رہنما جو اب اقتدار میں ان کی سٹیٹنگ اس کے بعد صدر کے پاس جاتی یہ کانون اور کانون منظور ہونا ہوتا ہے اگر صدر نہ کرے تو کچھ ٹائم کے بعد اس کے بعد آٹومیٹ بن جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ صدر کا کیا رول ہے اس پہ کوششن مار کے کیونکہ اب متنازہ ہو چکے ہیں پنجاب کے گورنر کے معاملے پر ایک متنازہ نہیں ہونا چاہیے صدر ایک نیوٹل پرسنیلٹی ہونی چاہیے اس کو کسی پارٹی کے موقف کو ہائلائٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے ڈیسیجن جو لیے گورنر والے ڈیسیجن میں انہوں ہیڈل کریٹ کی آخر کچھ ٹائم کے بعد منظور کرنا پڑا کچھ فرض ادا کریں کہ وہ ایک تحریک انصاف کے اہم ترین ممبر رہنما رہ چکے ہیں رہے ہیں ابھی بھی ہیں صدر چلے وہ ایک برائے نام ہے شاید اس کا فرض ادا کریں وہ ایک ہرڈل ضرور کریں تو ظاہری بات اس طرح ہرڈل نہیں ہوتی صدر اگر اگر پارٹی کا ہو تو سمود بھی معاملہ چلے آپ لگتے کہ پارٹی کے معاملے کو پارٹی کی تھنکنگ کو لے ہرڈل کریں کیا واقعی جو تحفظات انہوں نے شو کیے ہیں انہیں دور کرنا ضروری نہیں ہے وہ تحفظات غیر ضروری ہیں یہی چیز ہے نی یہی ریفارمز کے حوالے سے پارٹی پیٹی دن اس میں کون سانہوں نے تیر مان تا یہی تھی نوے دن سے جو قید میں رکھنا اس کو کم کرنا اس طرح کے معاملات ہوئے بھی تو یہی چیز تھی تھی بات صرف ہرڈل کریٹ کرنا کچھ نہ کچھ مشکلات بزاہر یہ چیز نظر آ رہی باقی اللہ آپ کا کہ رہی ہیں اور اوورسیز پاکستانی ملک معیشت کا بڑا حصہ شامل کرتے ہیں تو انہیں حقی رائدہی سے محروم کیوں رکھا جا رہے ہے یہ دیکھیں جیسے تعلق ہے اوورسیز پاکستانی میں ایک پہلی بات یہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک رجحان ہے بیگلیائی کی جانتے اور اوورسیز کے اندر جو ان کی مقبولیت ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اوٹ کا حق محروم کا کھا جائے تو بہرحال لیکن اس کے اندر دی بہت سارے مسائل ہیں سب سے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز میں اس میں وقت لگے گا اور اس میں تر بہت ساری مسئلات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں اور پھر ایسے دیکھیں نا جو نیشنلیٹی کے اوپر جتھر معاملات آئیں گے اور بہت سارے مسائل آئیں گے تو یہ تو یہ ہے لیکن بنیادی طور پر جو لوگ نباب یہ ہے جہرہ اثر بڑھتا ہے تو میرے خیال ہے کہ یہ ناجائز ہے ان کے ساتھ اور کوئی حق دینا چاہیے باقی جو آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھیں کیا تک تعلق ہے صدق صاحب کی ابھی آپ نے بات دی ہے صدق صاحب اور یہ بنیادی نظر یہ آرہے ہے کہ ہر شورت سیاسی دیجلوگ پیدا کیا جا رہا ہے ابھی بنجاب کے اندر بھی صورت حال ہے وہ ابھی تک مکوں کی کیفیت کے اندر ہے اور بنجاب بہت بڑا صوبہ ہے عبادی کے لئے ہر سے مارا سب بڑا صوبہ ہے اس کے اندر اگر سیاسی عدم استحقام پیدا ہوگا تو ملک ملک اور پھر اسی طریقے سے غیر نظاران دیانات کے تین حصوں کے حوالے سے بات کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کشمیر اور بلوچستان کی طرف بات کر رہے ہیں کیونکہ جو اس تائم پر بھارت کے اندر جو اشتہارات چطر رہے ہیں اور جو بھارت کا سوشل میڈیا بات کر رہے ہیں وہ پنجاب سندھ اور بلوچستان کو دکھا رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ علاقے اس میں کات بھی آئے ہیں یہ ان کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے یہ ان کا اخبارات کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہمیں میرے خیال میں جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا جیسے آپ نے کہا الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو بلکل میرے خیال میں جو جدت ہوتی ہے کسی بھی میرے خیال میں فیل کے اندر وہ وقت اہم ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ جدت لے کے آئیں گے تو مواملات جا ہے وہ بہتر ہوں گے جیسے نئے فون آرہے ہیں نئے سے نئے ٹیلویزن آرہے ہیں نئے سے نئے کیمرے آرہے ہیں تو اس میں کوئی حرق نہیں ہے کہ بہتری کی طرف جائے جائے لیکن جو بات کرنے کا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ نظام جس کے تحت آپ چلا رہے ہیں پاکستان کو اس کے اندر عام آدمی کو نہ انصاف مل رہا ہے اور نہ عام آدمی کو روز گار مل رہا ہے ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کیونکہ آپ فیول کو بے شک بڑھا دیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیول کی ٹرائس سے عام آدمی کو فرق پیدا کون میرے خیال میں اس لانا گفت گو کرتے ہیں لوگ کہ عام آدمی کو فرق پڑھتا سب سے بڑا فرق آدمی کو پڑھتا ہے جو بجارہ پبلک ٹرانسپورٹ پر آتا جاتا ہے جس اگر ایک شہر سے دوسری شہر جانا ہے تو وہ بھی پاس پس پر پر جب پر پھر جتنا جو ہے آپ کا سامان جیسے جیسے ضروریات جو ہے آپ کی زندگی کی اور جو اشیاء خود وموش ہے اس کا سارا کا سارا انحصار جو ہے وہ آپ کی ٹرکنگ کے اوپر ہے آپ کی ٹرک پر چلتا ہے وہ اس سے فرق پڑھ جاتا ہے پھر آپ کا ذری ملک ہے چلتے کے بعد ریلیف مل جائے گا اور بہت اچھے حالات ہو جائیں گے یہ کوئی نہیں ہوں گے یہ ساری تفل تفریہ جو ہیں وہ ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم شاید آگے بھی دیکھیں گے یہ نظام جو ہے اور پاکستان یہ نظام چاہی ہے جو کہ فوری فیصلے کرے یہ نیاب ہیں یہ سب نکمے ہیں انہوں نے پوری ابھی تک کار کرتے نہیں دکھائی یہ صرف ہماری معیشت کے دو پتھر پہنے تھے پہنے انہوں نے قربانی دیبل دی تھی تب لوگوں سے شنگل پتھر پہنوایا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حکمران انہوں نے کوئی پتھر پہنا ہی نہیں ہے اور عوام کو نہ پیٹ پہ پڑھ رہے ہیں بلکہ ان کے موہ پیٹ پہ تھپڑ پڑھ رہے ہیں روزانہ جو کبھی جائے کی بات سر یہ تو ہر دور حکومت میں ہوتا رہا پاکستان طریق انصاف نے جب جب مہنگائی کے حوالے سے بات ہوئی تب ان پہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے تنقید کرتی تھی پاکستان طریق انصاف اپوزیشن میں وہ تنقید کر رہی ہے لیکن کننس صاحب سوال پیدا ہوتا ہے جو پاکستان کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے معاملات سامنے رکھے جائے انہیں محروم نہیں رکھنا چاہئے اور ساتھ میں ایڈیشن یہ بھی کر دوں سوال کی جو صدر کے متنازع انہیں جو پوائنٹ ڈسکس پوائنٹ ڈسکس ہوا مملکت نے یہ بھی کہ اسلامی فقہ کے منافع اور اس سے غیر قانونی اساسوں کی منی ٹریل کا حصول ناممکن ہوگا آپ کی کیا رہا ہے خچہ درست ہے یا نہیں ایک عظیم خیمیت ہوں گی سو جائے میں اس کے اندر کیا گیا ہر وہ چیز دوسری لیکن ایک جہر میں تو آتا ہے آپ کے کون لوگ اس کے اندر پر عمیم لے کر آ رہے ہیں وہ تمام لوگ جو خود جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کے اوپر جمعات ہیں ملزمان ہیں اور اس کے بعد جو پریزنٹ کو فارق کر دیں میں یہ سمجھ ہوں کہ جس پوجلت کے اندر یہ تینوں قوانیم چاہے الیکٹونک ووٹنگ مشین کی آپ بات کرتے ہیں اور اس کی ضروری چیز ہے وہ ہے جس جن دبازی کے اندر جس پوجلت کے اندر یہ سارے چیز آپ میں ہوتی تھی اور بلکل میں سمجھ ہوں کہ جس پریزنٹ نے اس کے اوپر سنوٹ 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 ہمیں اس کے سنوٹ 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 ایک ساری بات ہوئی ہے کہ FIA اور اینٹی کریقشن کے دیپارٹمنٹ کے اندر کوئی آسی کسی نہیں اور کوئی نمیر کہ جی کہ آپ کو اندر بلید ہے تو یس آئی دونٹ بلیو آئی بات مجھے وہ لوگ ہیں ان کے مربوس سرکاری افتر ہیں جو ان حکومت کے بلی غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں تو آئی ڈاونٹ کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نمیر جی فلان نے خراب کیا تبا کیا اس ملک کو جو سب سے زیادہ کبھا برباد کیا وہ آپ کے ملک کی بیرو کریسی میں یقین مانی آپ بابی دیکھیں ہم پریشان ہیں آپ پریشان عالمus پورا ملک پریشان ہے اگر پریشان نہیں ہے تو یہ صرف بیرو کیس نہیں بائی جی سو کہ کوئی پسلا نہیں ہے میں ایسی کی بات کر رہا رہا مختلف دپارٹمنٹ کے اندر جو گریر سترہ ہے نبو کہ جی گوگ ہیں آپ ان کا رہنس ان بودو باش ان کے پچھو کی تعلیم ان کے دیکھ اکاون سو لائی ستال دیکھ بائی بیو بیو ستال 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 بیو ممر ی کوئی کام نہیں ہے آپ کی پانیمت کی انکمپلیٹ بلکل میں عبداللہ بل کو سیکھل کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے پنجاب حکومت کے اندر جو جس کے طرح جل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ جو ہے اس کو ہی شبی اکیف نصرہ پنجاب اور اس کو رول کر رہا چاہیے آپ ذرا دیکھیں تو اسے ایک یاد پر کس طرح کی بنی ہوئی ہے تو اور دوسری میں آپ سے ایک ہوں کہ بھی آپ یہ پانیمانی فارم آف گورنمنٹ ایک چلے آنم اس کو جس کے بھائی چاہیے اس کو آپ کارے پکارا دیکھ رہے ہیں انہاوستان کی تیسے کہ توٹلی اردانن ستم کی تیناتے لیے اور اس کے لیے تینات دیری قیمت بھی کامن پاکستانیوں کی نظر کرتا ہوں کہ جب یہ نہیں کرتا تو پھر ہے کہ جو کہ بہتر ہو کیونکہ زیادہ ایفی کسی ہے اس کے اندر زیادہ اپناس کے اندر اور وہ پھر ایسا سسٹم ہو جو کہ ناتر بھی لوگ سے مقمین ہو بلکہ آپ نے جس وقت چلیا ہے دیرو کرسی کا آپ ایک لحاظتے دیکھنا ہے اور آپ اپنے عددیہ کا ستمی تاریخ اتار دیکھنے کم از کم اس کو صحیح مانو ناکھ بیٹالائز کرے اور دیکھیں نا یہ جو ستم انفارچنیٹ کی آپ سے کتابہ اسکی کو ستیٹی کرے آپ کیا آپ اس کے ستم کو ستیٹی کرو آپ کی ایک لحاظتے دی سی جو بردی ہیں آپ کی کمیشنر کے لحاظتے دی سی جو بردی ہیں یہاں کے لوگوں کو ایک لیات سے غلاؤں کی طرح تیس کرنے کے آپ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈی سی ہے جو ڈی سی ہے اس سپوز ٹو بی اس دلی کے اندر اس کو سیمت ثروت ہونا چاہیے یا ایک عام آدمی قبر کو ایک دلی کے اندر کوئی پرابلم ہے can he enter in ڈی سی آفیس ہے لیٹی آفیس آپ کو سبب نہیں کر سکتے ہو اس پیرا it is next to impossible ان کی نخوت دیکھیں ان کا غرور دیکھیں ان کا طائل دیکھیں اور جو ان کا سکتری عملہ ہوا ان کا جو جو ڈی سی آفیس کا ساتھ آئے گا آپ سبوں نے کہتے ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں they are the civil servant of Pakistan they are the actual master of Pakistan دوسری بات ہوئی ہے یہ اوڈی سی پاکستانی وہ بہت کبھی تو انہوں نے حق نہ دینا یہ سکار چندر پرابی 30 اور 31 بیریم یویس دولار جو جو ہے وہ اگر وہ بابلا وہ گریج ہیں صرف پورٹی پاکستانی سے ہیں اور 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 ایڈانٹ بلیویس دنی ویسی سسکم ایسا نہیں ہے یا کیسے ہم کریں گے کیسے منز کریں گے یعنی اگر انہار دے کچھ دنوں کے اندر ہی یہ محب قوانیون میں ترمیم کر سکتے ہیں پاکستانی کچھ ہی اسمبلی کر سکتے ہیں تو دو یو تنگی ڈی کناتی جوز ایک ویڈی پاکستانی ورسز اپرود کیا تو ان کے لئے کام کرتے ہیں ان کے لئے پندلہ سیٹھوں کو آپ مقصد کرے ہیں یہ جو دیتے ہیں اس نے کس کو بود دیتے ہیں تو نہیں دیتے یعنی یہ ہر زیادہ ہیپی ان کی پیتے وصول کر لیں پیتے اپنے جیب میں ڈال لیں پیتے کام بھی خزانے میں ڈال لیں یہاں ان کے رائٹ کی بات آتی ہے جا ان کو حق دینے کی بات آتی ہے اور دو زیادہ دیں اتنے کرمنلز ہیں اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں تو یہ کہتے ہیں جو ہم سب کو وٹ کھانتے جاتے نہیں دیں گے الیکٹونک ووٹنگ مچین سے میں آپ کے حض کروں اندیا کے اندر انتہائی کاملیابی کتاک چل رہی ہے اور آپ یقین مانیں کہ کسی طرح کا کوئی ایک آدمیشو آیا انہوں نے جاتے کا تو نہیں اس کے اندر کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ بات کرتے ہیں پرابلم ہے آپ کے الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کی پرابلم ہے جو چی فرنسل کمیشنر ہے جو کہ نواز شریفوں کے خاندان کا غلام ہے تو اسی طرح کی پرابلم ہے پھر مین بات تو وہی پوائنٹ ہے مین بات تو وہی آگئی نا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مچین شفاف انتقابات کا انقاط اگر ترقی آفتہ ہوں مالک میں ای وی ایم کی کارکردگی کے حوالے سے بھی کبھی تعریف ہوتی ہے کبھی اس پر بھی سوال اٹھائے جاتی ہیں دھاندی کا شور وہاں بھی سنائی دیتا ہے تو اگر یہ دونوں بل پارلیمنٹ میں پیش ہو جاتی ہیں مدد سے رزین آپ نے کہا ہے کہ ایک مقصوص وقت کے بعد صدر محملے کا انیہ کر ایجیکٹ بھی کی ہیں تو ایک مقصوص وقت کے بعد آپ پیش ہو جائیں گے اور وہ بل پاس بھی ہو جائیں گے عوام کے منگوں کے مطابق کو بہترین عوامی مفات میں فیصلے آج تک ہو سکیں گے ابھی تک جو معاملات چلے ہیں کیا ایسے فیصلے سامنے آ سکیں ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے میں اپنے تینوں مہمانوں سے شورٹی اے کی آنسر لینا چاہوں گی اگر پرابلم سسٹم میں ہیں تو اس سسٹم کو کون بدل گیا میں یہ بات کرنا چاہ رہے سب سے پہلے آپ سے میں شروع کروں گی مدد سے شورٹلی بریفلی جواب دیجئے گا اس سسٹم کو پھر بدلنا کس نے ہے شورٹلی بریفلی مختصر تین آپ کی جو پہلا پوائنٹ کہ احساب کیسے ہوگا تو سمپل احساب تب ممکن ہوگا جب آپ بلے کو دودھ کی رکھوالی پر نہیں رکھیں گے مطلب کہ احساب کرنے آل ادارے کسی کے کریپشن کرنے آلوں کے سب آرڈیننٹ نہ ہو کام نہ کریں آپ ان کو کوئی اور فورم دیں کوئی اور طریقہ دیں ججز کے انڈر کریں تو شاید نمبر ون نمبر ٹو ابھی جو قوانین پڑھ رہے ہیں ووٹنگ مشین کے حوالے سے معاملات ہوئے تو یقینی طور پر پھر اگر باہرلے لوگ جو باہرلے ملک پاکستانی دیتے ہیں ان کو وہ ملے گا ووٹ کا حق تو یہی تاثر ہے کہ شاید پھر فورن فنڈی کا جو کیس کا معاملہ چڑھ رہا ہے پھر اس کی وقت نہیں رہے گی پھر تو آپ فورن باہرلے ملک بیٹھیں وہاں سے فنڈنگ بیجے پھر وہ شاید ان کو بجاز مل جائے اور ٹیسری اور آخری بات عبداللہ گل صاحب نے ایک اسٹیٹس ضرور لگایا ہوا ہے میں چاہوں ہاں کہ عبداللہ گل صاحب اس کو پریکٹیکل کریں کہ جو ملک کے حالات جس طرح کے چل رہے ہیں اس میں ججزوں فورسزوں بیروکریٹسوں سیاستانوں ان کو جو عزازی اللاؤنسز فسیلیٹری جو بھی مل رہی ہیں ان کو یا تھرٹی پرسن ففٹی پرسن اس حوالے سے کیونکہ مطالبہ تو عوام کی طرف سے لیکن عبداللہ گل صاحب جائری بات ایک اچھی فیمس پرسنلٹی ہے اور وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں سیاستانوں میں ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ اب ضرورت اس وقت کیے کہ وہ ایائشیاں وہ ہائی پروفائل جو پروٹوکول جس کا ذکر بھی کر رہے تھے کرنل صاحب وہ ختم ہونا چاہیے ملک کو دوالی ہونے سے بجانے عوام کو ریلیف دینا ہے عبداللہ گل صاحب شورٹلی سسٹم کو کیسے بدلا جائے گا بلکہ وقت کی کمی ہے جس کی وجہ سے میں شورٹ آنسر چاہوں گے عبداللہ گل صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں عبداللہ گل صاحب آپ کی طرف آنگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سسٹم بدلا جا سکتے ہیں نارمالی ارم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس وقت پنل کے اندر ہیں لیکن پنل کے اندر پر میرا ٹیل ہے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نائیت نظر آتی ہے بری انفارشنیت لی اس وقت کس طریقے سے یہ بنت ہے نا یہ ساتھی نون اور پھر ایم ٹی ایم اور ساتھی جی ایو آئی کے اپنے چڑھ گیا ہے پھر ایم ٹی ایم ٹی پر لکھے ڈوگوں سے یہ سوال کریں جی دینے جی ایم ٹی پر لکھے کہتے ہیں پھر ایم ٹی پر لکھے کہ پارلیمانی پرناس بھونٹ وہ پھر ایم ٹی پر نہیں کر سکتے ہیں genau بالکل کس طرح جن کے ہاتھ میں ہیں حکومت جن کے ہاتھ میں ہیں اور وہ وہی قوانی بناتے ہیں جو ایکٹلی ان کو سوٹ کرتے ہیں تو سر اگر ایسی ہر حکومت یہ کسی طرح اگر کوئی ہو سکی ایک پورے ملک میں گرہ پرانڈم کرا کے دیکھ لیں کہ آیا جی ان کو پارلیمانی کاما گورنٹ لوگ پسند کرتے ہیں یا کہ پرزنیشل کاما گورنٹ ایک جان سے ہونا چاہیے پرزنیشل کاما گورنٹ ہوتا ہے تو پھر موٹ کو کیسے چلنا چاہیے میرا سوال کرنے صاحب یہی ہے میرا سوال یہی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہر حکومت جو آتی ہے وہ اپنے معاملات اپنے طریقے سے لے کر چلتی ہے تو پھر سسٹم کیسے بدلے گا ہر حکومت کا تو نظام ہی بدل ہے ہر حکومت اپنے طریقے سے تبدیلی چاہتی ہے اپنے طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا چاہتی ہے اپنے بل دے کرتی ہے ملک کی بہتری کے لئے تو پھر سب کو مشترکہ ہو کے سوچنے والی ایک سوچ پر کیسے لایا جائے گا کیا کسی موجز کا انتظار کیا جائے گا میلین ڈاللل ٹوچسن کے لئے تو یہ کسی کی سوچ نہیں ہے جتنے بھی آپ کے اس موک کے اندر انسٹیٹوٹ ایکزیس کر رہے ہیں پاورفول اور نوٹ پاورفول وہ سلس پینٹڈ آفن کو دیکھتے ہیں اور میں مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں یہ آنے بانے جنو سالوں کے اندر آپ پاکستان کے اندر ہی بے سوچ نہیں دیکھیں گے ہاں میں ایک ہی یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس وقت اوورال لوگوں کی سچویشن کو دیکھا جائے لوگوں کی اوہران معاشی حالت کو دیکھا جائے وی آر گیٹنگ ایک لیٹو ویڈا در ہم اس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں پہ انتہا خراب جیرہا کے اندر لوگ پڑی مشکل کے اندر زندگی بلوار رہے ہیں بہت پریشاری کی صورتی آل ہے اور ان کا نظام زندگی جو ہے بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ آکر نٹائر محمود صاحب عبداللہ گل صاحب اور مدرسیہ حسین صاحب لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں مہمانوں سے جو باتیں ہوئی ہیں ہم یہی پوائنٹس یہی سوالات لے کے جائیں آپ لوگوں کے پاس آپ عوام جو ہیں وہ آپ اصل طاقت ہیں اور اگر سسٹم کو بدلنا ہے تو ہم عوام ہی ہیں یہ سب عوام پاکستانی عوام جو ہے یہی تمام لوگوں کو چوز کرتے ہیں اور اگر نظام کو بدلنا ہے تو کسی پارٹی وائز نہیں لیکن ہمیں ایسے کچھ معاملات کو آگے لے کر چلنا ہوگا سوچ کو بدلنا ہوگا تب ہی سسٹم کو بدلنا جا سکے گا تو عوام کیا رائے رکھیں گے عوام سے جانیں گے اگلا پرگرم ہم عوام میں جا کے کریں گے ان سے جانیں گے کہ وہ کیا سوچ رکھتی ہیں سسٹم کو بدل کرنے کے حوالے سے کیا وہی پارٹی وائز سسٹم چلیں گے کیا وہی پارٹیاں ریوائز ہوتی رہیں گی کیا وہی معاملات چلتے رہیں گے اور پھر یہ جو پاکستان کا نظام ہے جو پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کو خوشحال پاکستان کا نام دیا گیا اس کو استقام پاکستان کا نام دیا گیا تو وہ کیسے لانا ہوگا وہ لانے کی طریقے کار کیا ہوں گے اور وہ لانے کیا وقت کیا ہوگا اور کس طریقے سے اس کو لائے جا سکے گا شکریہ تمام مہمانوں کا پرگرم سیاست و ریاست کا وقت ختم ہو جاتے اپنی میزمائی رمچودی کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی